اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں آپ کو نائٹ کریم بنانے کا بہترین طریقہ سکھانے والی ہوں آئیے شروع کرتے ہیں لہان سے دیکھئے گا سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ پانچ عدد بدام کی گریان چاہیے جسے میں نے ساری رات کے لیے بھی گو دیا تھا اور صبح ان کے چھلکے اتار دیا اس کے بعد ہمیں ایک چمچ خسنی یوسف چاہیے آپ کو آسانی سے ہر جگہ مل جائے ان کیس نہیں ملتا تو آپ خشکراش استعمال کر لیں مینس کی پوپی سیڈز یہ ہر جگہ ہی مل جاتا ہے اس میں ایسی کوئی مدلپ بڑی بات نہیں ہے اگر پھر بھی نہیں ہو تو اس کا ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ خشکراش استعمال کر لیں اس کے بعد آپ کو گلسٹرین چاہیے یہ سب کو پتا ہے کہ میڈیکل سکلو سے مل جاتی ہے بچوں کو بھی پتا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے روگنے چاہیے یعنی پمپ کی نائل اس سے آپ کے چہرے کے داز دبے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہمیں نارگل کا تیل چاہیے جس سے وائٹننگ بھی آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہماری کیم سے بہت پیری خوش ہو لانس میں ہمیں الویرہ جیل چاہیے اگر آپ الویرہ جیل نہ استعمال کرنا جائیں تو آپ دودھ کی بلائی بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب ہم اس سے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے گرینڈ کر لیا ہوگا ہے اس نے یوسف اور بادام کو اکٹھا ہی ان دنوں کو اکٹھا اچھی طرح سے آپ نے رگر لینا ہے پونڈی میں آپ کریں کیونکہ گرینڈر میں جو ہے وہ گرینڈ نہیں ہوگا اس میں دانے دانے پھر بھی رہی جاتے ہیں اس نے یوسف کی ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم اس میں ایلویرہ جیل شاہد ہے ایلویرہ جیل میں یہاں پہ آدھا ٹی سپون لوں گی اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں آؤ شامل کر لوں گی کریم کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا اچھی طرح سے رگرنے کے لیے کیونکہ گیلہ کرنے کے لیے پانی کی جگہ آپ اس میں گلاب کارک ملائیں گے تاکہ آپ کی کریم جو ہے وہ خراب نہیں ہو اچھے طرح سے اس کو میں نے مکس کر لینا ہے یہ میں نے بہت اچھے طرح سے اس کو مکس کر لی اب مکس کر لینے کے بعد اس میں میں آدھا ٹی سپون ملاؤں گی روگنے قدو یعنی کہ قدو کا تیل یا پمپ کی نوائل ٹھیک ہو گیا جی اس سے آپ کے چلے پر ایکنگ کے داؤں ہیں بلیک سپورٹس ہیں کسی بھی قسم کے نشانات ہیں تو وہ انشاءاللہ مدب ہوتے 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 ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں نارگل کا تیل ملائیں گے جس سے ہماری کریم میں سے بہت پیاری سی خوشبو بھی آئے گی اور وائٹننگ بھی آئے گی اور یہ خوشک دیگت والوں کے لیے زبردست چیز ہے آئلی سکی نوائلیس کو اسی طرح سے استعمال کریں زیادہ آئل ہم نے اس میں شامل نہیں کیا ٹھیک ہو گیا تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا تاکہ یہ اگجہ ہو جائے تو یہ کریم کی شکل میں آ چکی ہے اب اس دوران اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس میں لاسٹ پہ دیکھے گا اگر ضرورت پڑے تو آلویرا جیل ملائی نہیں تو آپ نہ ملائیں تاکہ یہ پتلی نہ ہو یہاں پہ اس میں میں آدھا ٹی سپون ملاری ہوں گلیسٹرین فائنلی اس کو ایڈ کر لینے کے بعد مجھے کسی بھی چیز کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ کریم کی شکل میں آ جائے گی یہاں بتا جائیں کہ یہ کریم آپ کی سات دن تک سٹور ہو سکتی ہے فریچ کے اندر سات سے دس دن اگر آپ ایر ٹیچ شیشے کی کسی ڈبی میں یا جار میں اس کو محفوظ کریں تو یہ دس دن چال جائے گی اگر آپ فریش آلویرا شامل کرتے ہیں تو وہ آپ کی پانچ دن تک پانچ دن تک وہ بھی نکل جائے گی فریچ کے اندر آپ اس کو اگر رکھیں تو تو اس کے علاوہ ساتھ ہی بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے پہلے اس سے یہ دیکھ لیجئے کریم ہماری بلکل اب ریڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا جی اب میں نے اسے جو ہے وہ دالیا ہے شیشے کی ایک ٹیپی میں پلاسٹک کی کریم بلی ٹیپی ہمیں ہوتی ہے لیکن شیشے کے جار میں یہ آسانی کے ساتھ آپ کے دس بارہ دن نکال جائے گی تھوڑی سی کریم آپ نے نائٹ میں اچھی طرح چیرہ دھو لینے کے بعد اپنے چیرے پر لگانے ہیں بہت ادھا گیس لینے کے بعد بھی اس نے یوسف کے باریک باریک دانے آپ کو اپنے ہاتھ کے اوپر نظر آئیں گے لیکن آپ نے اس کو مساج کرنا ایک منٹ تک آپ کی سکن کے اندر جذب ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ اس دوران میں جتنا لیکویڈ ہے وہ آپ کی سکن کے اندر جذب ہو چکا اور آئل بھی نہیں گئے گا لازم پہ جو اس نے یوسف کے دانے بچیں گے اس سے آپ ایک دو منٹ یہاں میں نے تو فوراً اس کو ریموو کر دیا اپنے ایک دو منٹ مساج کر لینے کے بعد اسے اپنی سکن کے اوپر سے ساپ کر دینا آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہی کافی زیادہ محل کچھ مٹی نکل جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے ہی لگا رہنے دن آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کی جئے تا کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور اس بیل کے آئیکن کو ٹک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی توان ویڈیوز آپ تک پور سکتے ہیں